مرحبا مسلمان رہتے ہیں تو ہم اس سال رمضان جو ہے سیلیبریٹ کریں گے تو رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم جا رہے ہیں جی رمضان بزار میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان آئے اور ہم رمضان بزار کا وزٹ نہ کریں تو چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا رون کے چل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پوری ایک چائنیز مسلم کی سوسائٹی آباد ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رمضان بزار بھی ہے یہاں پہ بکرہ منڈی بھی لگی تھی تو کہیں چلتے ہیں جی رمضان بزار میں دکھاتے ہیں وہاں پہ رون کے کیا ہیں ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا اور آنے والی ویڈیو جو ہیں ترابی کی افطار کی سہری کی ساری آپ نے واج کرنی ہے تو لیٹس گو ٹو دا رمضان بزار سو گائز فائنلی ہم آ چکے ہیں جی رمضان بزار میں رمضان میں ہم عموماً جہاں سہری افطاری میں سب سے پہلے خجوریں استعمال کرتے ہیں دہیں بڑے ہیں فروٹ چارٹ ہے اور جناب صاحب ٹکیاں ہیں ٹھیک ہے نا تو سارے چیزیں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر موجود ہیں بھی یا نہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں ملتا چائنہ کے اندر یہ نہیں ملتا چائنہ کے اندر سب ملتا ہے سپیشلی شیعان سٹی کے اندر اور یہاں پہ ہے جی شاپ دیکھیں یہ مسلم شاپ ہے ان سے ہم نے دیکھنا ہے جی دہیں بڑے یہ دیکھیں سامنے پڑی ہوئی ہیں پکوڑیاں جسے آپ کہتے ہیں نیرہاو شیوو پکوڑیاں جو ہیں یہ پندرہ یوان کی آدھا کلو ہیں اور یہاں پہ بڑی ایک جو ہے نا گوشت کی دکان ہے چائنیز اور مسلم کی ان سے پوچھتے ہیں کہ مٹن جینا کتنے گا ہے جو ہے جو ہے جو ہے مہنگا ہے کہ مٹن ہے وہ 38 یوان کا آدھا کلو ہے اور جو بیف ہے وہ اپنا 35 یوان بھی ہے اور 38 یوان بھی ہے یعنی مٹن جو ہے وہ مہنگا ہے بیف سے لیکن دو تین یوان صرف مہنگا ہے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے تو ہم یہاں سے کیمہ بھی کروا سکتے ہیں ٹکیوں کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ میٹ پڑا ہوئے سارا یہ کہہ رہا ہے یہ 33 یوان کا ہے ہڈی والا لیکن جس کا ہمیں کیمہ چاہیے وہ 35 یوان کا ہے 36 یوان کا ہے سوری 36 یوان کا کیمہ والا ہے ریڈ میٹ یہ پڑا ہوئے آپ کے سامنے اور جو ہڈی والا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 33 یوان کا ہے ٹھیک ہے نا یہ بیف کا ریٹ ہے اور جو مٹن ہے وہ 38 یوان کا ہے صرف دور پہ کا فرق ہے دو یوان کا سوری فائنلی جو ہے جو چیز مین ہے نا وہ ہے جی خجوریں تو ہم نے ان سے جو نا خجوروں کا پوچھنا ہے کہ خجوریں ہمیں جو ہیں کہاں سے مل سکتی ہیں دیکھیں یہاں پہ تو ساری آلموس جو نا دکانیں 80% جو نا مسلمانوں کی ہی ہیں تو یہاں پہ دیکھ سیں جن کے پاس خجوریں ہیں یا نہیں ہیں یہاں پہ نظر تو نہیں آرہا پڑی ہوئی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں خجوریں یہ دیکھیں یہ پڑی ہیں خجوریں یار خجوریں کے پاس دو طرح کی پڑی ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیکٹ پڑا ہوئے یہ لکھا ہوئے اب 15 یوان اور یہ پیکٹ پڑا ہوئے یہ میرے خیال سے ان سے پوچھتے ہیں کتنے کا ہے نہیں نا آو تو چلتی ہیں شرک ہوئی تھی ہیں 10 یوان کا ہے سیم ریٹ ہے جو پچھلے سال تھا اور اس سے پچھلے سال بھی سیم ریٹ تھا 10 یوان کی ہیں تو اب آپ گیس کریں کہ میں کون سی جو ہیں میں جو ہے ویڈیو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ نے گیس کرنا ہے کہ مجھے کون سی خجوریں پسند ہوگی کیونکہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ان کے پاس املی پڑی ہوئے ٹھیک ہے نا شائنہ سے املی بھی مل جاتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے چلکا ہے اس کا جو ہے نا اترا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ املی ہے تو یہ یہ لکھا ہوئے 30 یوان 30 یوان کی جو ہے نا سوکی املی یہاں سے مل جاتی ہے یہاں پہ ایک جو ہے نا اس گلی کے اندر ایک درزی کی دکان ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں انہیں پاکستانی سوٹ دیتا ہوں یعنی اپنا کپڑا دیتا ہوں تو وہ مجھے کتنے کا سوٹ جو ہے سلائی کر دیں گے کیونکہ عید کے رمضان آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے نا رش ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بعد مجھے ٹائم نہ ملے تو آج جو ہے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کپڑا اگر میں انہیں دوں تو یہ کتنے پیسے جو ہے نا مجھ سے لیں گے یہ دیکھیں یہ ہے جی درزی کی دکان تو ان سے پوچھتے ہیں نہا اگر یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ سارے کلرز ہیں یہاں پہ فیمیلز کے بھی ہیں اور چند کلرز جو ہے نا میلز کے پڑے ہوئے ہیں آپ کو لگے گا یہ فیمیلز کے ہیں لیکن یہ میلز کے ہیں جیسے وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے نا یہ بلیک کلر ہے تو یہ مجھے جو ہے نا تو یہ مجھے جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ آپ کپڑا لے کے آئیں پھر کپڑا میرا دیکھیں مجھے بتائیں گی کس لائی کے کتنے پیسے ہیں تو اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بلیک کلر ہے آئے روکو آوہ خوئی شہر آخی سے دھنا تو شاو چھین کنچوں کو آرہاں چھابو تو آگا کپڑا یہاں سے بائی کرنا ہے تو پھر کہتی ہے کہ چائنیس سوٹ دو سو چالیس یوان میں مجھے سلائی کر کے دے گئے لیکن پاکستانی سوٹ ہے وہ چائنیس کے طرح نہیں ہوتے مجھے مہنگا پڑے گا یہاں سے دیکھتے ہیں آیا پاکستان سے سوٹ آگیا ایت پہ تو ویلن گوڈ ہے اگر نہیں آتا تو پھر مجھے آن لائن بائی کر کے کچھ سوچنا پڑے گا سلوانے کے لیے تو گائز اب ہم نے دیکھنا ہے جب فروٹ مارکٹ یہاں میں فروٹ کا کیا ریٹ چل رہا ہے کیونکہ فروٹ کے بغیر افتاری جو ہے نا ادھوری ہے تو دیکھتے ہیں کیا ریٹ ہے مہنگو ہے مارکٹ میں یا نہیں ہے تو لیٹس فائنڈ لا فروٹ شاک اور کورنر کے اوپر بلکل یہ ایک بہت ہی پیاری محضر بنی ہوئی ہے اور سیکنڈ فلور بھی ہے اس کا دیکھیں اوپر اور یہاں پہ یہ سٹی کے اندر اس طرح کے رکشے یہ چلتے ہیں کیونکہ بازار کے اندر گاڑی لے کے آنا کافی زیادہ مشکل ہے دیکھیں یہاں پہ کتنے رکشے کھڑے ہیں یہ سارے رکشے چینیز مسلم اکثر یہاں پہ اپنا چلاتے ہیں دیکھیں سارے رکشے ہیں کیونکہ بازار کے اندر گاڑی لے کے آنا اور پھر اسے اپار کرنا جو ہے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے دیان سے دیان سے سڑک کیسے کروس کر رہی ہے اب ایک گاڑی کے نیچے اس نے آ جانا تھا کیونکہ یہاں پہ رکشے جو ہیں اتنے تیز چلتے ہیں لیکن بازار کے اندر لوگ کافی ہوتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے رکشے جو ہیں جو ہے نا انہیں نہیں چلانے چاہیے یہاں پہ اگر آپ نے ڈیڑھ کلو بائی کرنا ہے تو پھر آپ کو دس کا ریٹ لگے گا ڈیڑھ کلو سیب جو ہیں یہ دس یوان کے اندر صرف سیل ہو رہے ہیں کیا بات ہے کافی سستے ہیں یہ کافی اچھا کلر ہے ریڈ ہے زبر دست ہو گیا یہاں سے کموں پہ ڈیڑھ کلو سیب آپ کو ملیں گے دس یوان کے پورے اور آگے ریٹ جو ہے یہ چیک کرتے ہیں سٹوبری مارکٹ کے اندر آ چکی ہے یہاں اچین تو شاوچی ہے اچین چکا نا یہ خوشیر خواہچی ہے یہ دبا جانا ہے بننا ہوگا ہے یہ دس یوان کا ہے صرف اور صرف کافی سستا فروٹ ہے مارکٹ کے اندر وہ کیسے کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوگی یہ چائنا کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہوئی چکا اچین تو شاوچی ہے یہ خواہی نا شانگ چاہو نا سنگھو ہے وہ یہ جو اپنا اکیلے ہیں یہ 3.5 کے ادھا کلو ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہیں 6 یوان کے ہیں ادھا کلو اور سٹوبری کے پورے ایک بوکس جو ہے یہ دس یوان کا ہے کیا بات ہے یار زبردست یہاں سے میں تو فروٹ بائیک کرنا چاہیے اچھا خاصا سستا فروٹ ہے یار یہاں پہ سو گائز یہ تھی ویڈیو لائک کے جگہ سبسکرائب کے جگہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت فیار لکھے گا اللہ حافظ